السلام علیکم سٹوڈنٹ اس ہے تنزیر احمد ان یوں روانچنگ میو ای چینل تنزیر احمد میں اس لیکچر سیریز سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ رسکس کیا کہ تیورم فیل پوائنٹ ون کی اوپر ہماری رسکشن ہوئی ہیں کہ اگر ایک چوٹی آرک یعنی سمال آرک وہ سنڈل سے کہیں انگل جب بنا دیتی ہے تو وہ سرکنفیرنس پہ کہیں اور جگہ پہ پوائنٹ لینے سے جو انگل بنتا ہے اس کے ڈبل کے برابر ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو پروف کر کے بتایا آج کیا کریں گے آج ہم آگے موف کرتے ہیں اور تیورم 12.2 کے اپر آتے ہیں تو دیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے سنوز اس میں یہ ہے کہ ایک 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 سرکل ہے اگر آپ کے پاس کوئی سرکل ہے تو اس کے سرکل میں مطلب جو ہم سرکل لیتے ہیں یا چوٹی یہاں پر لکھ کر دیں بتاؤں تو آپ کو شاید خوب سمجھائیں یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے یہ میں نے ایک سرکل کو چوٹ کیا یہ اس کا سنٹر ہے اور یہ جو ہے اس کا اے بی سی ڈی اور یہاں پہ ای ہی کر دو صحیح اے بی سی ڈی تو اس میں دو سیگمنٹ ہیں ایک اے ایف بی سیگمنٹ ہے یہ والا حصہ صحیح ہے اور دوسرا جو ہے یہ حصہ کیا ہے ایک اے سیگمنٹ ہے اور دوسرا جو اوپر آپ کو دیکھ رہے ہیں یعنی اے سی ڈی ای بی ایک سیگمنٹ اوپر والا ہے تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیگمنٹ کے اندر دو انگلز بناتے ہیں تو پھر وہ میر میں برابر ہوں گے وہ دو انگلز آپس میں کیا ہیں میر میں برابر ہوں گے اور یہ ہم نے اپروف کرنا ہے تو چلو ہم چوز کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی دو انگلز ایک انگل میں نے یہ دیکھیں اب یہ سیم سیگمنٹ ہے اس میں فرض کریں ایک یہ انگل بنتا ہے یہ اور دوسرا اعت Subscribe ہمیں دے ہمیں گفتے ہیں ٹھیک یہاں گفتے ہیں اب کہاں گفتے ہیں چطور پر پر ہم ساکتے ہیں پر پر یہاں کو اس سے پر پر کریں اور اس کو میں نے انگل 2 سے لیول کیا اور یہ جو سندل انگل ہے اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ پروف کرنا ہے کہ انگل 1 انگل 2 کے برابر ہیں سیم سیگمنٹ میں ہیں تو سنو یہاں پہ بور کریں اب یہ آپ پہ سر کر لے کہ ہمیں انگل 1 & 2 آپس میں انگل 1 & 2 انگلس اپس سیم سیگمنٹ یہ لکھیں انگل 1 & 2 انگل 2 لائی ان سیم سیگمنٹ ان سیم سیگمنٹ ان سیم سیگمنٹ co اس طرح کرتے ہیں اسی ورٹیکس کو ہم C کر دیتے ہیں اسی ورٹیکس کو ہم E کر دیتے ہیں صحیح انگل A C D E & B انگل ان سیم سیگمنٹ A C D E B اسی سیگمنٹ کے یہ دو اینگل سے تو پروف ہم نے کیا کرنا ہے پروف ہم نے یہ کرنا ہے کہ انگل 1 جو ہے ہے اسے اگل 2 یہ دونوں برابر ہیں اب کنسٹرکشن میں دیکھیں کنسٹرکشن میں ہم کیا کرتے ہیں سٹورنٹس آپ پر سر کر لیں کنسٹرکشن میں دیکھیں جوائن ایم ٹو اے اینڈ بی ریسپیکٹیولی جوائن او جوائن ایم ٹو اے اینڈ بی ریسپیکٹیولی ریسپیکٹیولی کا مطلب ہے بل ترتیب یعنی پہلی بات پہلے کے لیے اور دوسری بات دوسرے کے لیے پھر اس کے بعد پروف دوسروں یہاں پہ غور کریں کیا کرتے ہیں سٹیٹمنٹ اینڈ ریزن ایک طرف ہم لکھتے ہیں سٹیٹمنٹس اور دوسری جانب پھر ہم لکھتے ہیں ریزن تو سٹیٹمنٹ میں کیا لکھے اور ریزن میں کیا لکھتے ہیں اب دیکھتے رہنا چلو یہ جوننگ کا کام تو کرتے ہیں جوائن ایم ٹو ایم کو آپ کیا کریں ایم کو آپ ایسے جوائن کر لیں اور ایم کو آپ بی سے جوائن کر لیں اور یہ ڈاٹڈ کے اندر اس لئے میں نے آپ کو ج insger کیا تھا کہ آپ کو نظر آئے کہ یہ ہماری construction ہے دوسروں اس میں ایک باتوں پکی ہیں وہ یہ ہے کہ angle a and b یہ two time angle one کے برابر ہے mm як angle a and b یہ central angle ہے angle а circumference پہ یہ پہ یہ پکی ہے کہ angle a angle a b یہ برابر ہی two time angle one کے صحیح اور اس کو میں نے لے بل کیا ہوگا چاہے اور ریجن میں لکھیں کہ central angle is equal to twice the angle is substanted by the remaining part of the circumference یا آپ اس طرح لکھیں کہ the angle is substanted by the minor arc is the angle is substanted by the minor the angle is substanted the angle is substanted یہاں کو یہ science english کیسے لکھیں گے اور the angle is substanted by the minor arc of the center is equal to twice date of substanted by the remaining part of the circumference please don't you can the angle both but the reason are the angle substanted by the minor arc the angle substanted at the center at center by the the minor arc is double is a double date of substance date of substance by the remaining part by the remaining part of circumference the remaining part of the circumference is a big reason angle a and b two times angle one کے برابر ہے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ angle a and b یہ پھر two times angle two کے برابر ہے اور اس کو میں نے two سے بولا دوبارہ ہوئی ریزن لیکن پھر سے مجھے یہ بھی نہیں لکھنا ہے بس یہ میں نے یہ اس طرح hands up ہو دی ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹ angle a and b two times اس کے برابر ہے یہ بھی اسی کے برابر ہیں تو یہ rhs ہیں اسی کے برابر ہے تو جب from one and two سے دیکھا جائیں تو جب rhs rhs کے برابر lhs lhs کے برابر ہے تو پھر rhs rhs کے برابر ہیں تو مطلب بات کا یہ ہوا نا کہ پھر angle one جو ہے یہ برابر ہے angle two time angle one برابر ہے two time two time angle two کے ہیں یہ دو آپس میں برابر ہیں صحیح اور کیوں since lhs r equal so rhs r equal آپیسا رکھیں since lhs lhs r equal of one and two so rhs r equal rhs r equal جب lhs آپس میں برابر ہیں تو پھر rhs بھی آپس میں برابر ہیں اب جب two co two کے ساتھ cancel کر دیں سیم نمبر ہے تو پھر angle one equal two یہاں پہ congruent کر دیں چلوں congruent two یہاں پہ بھی congruent کر دیں یہ congruent two angle two کے angle one کے ساتھ کے congruent ہے angle two کے برابر ہیں اور یہاں پہ دیکھیں نا angle one two کے congruent ہے تو ہم نے پروف کرنا تھا تو students ہم بالکل پروف تک پہنچ گئے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ پڑی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی question کوئی سوال جن میں اٹھ رہے تو بے شکر آپ وصف کرنے میں پوچھ سکتے ہیں جنگی رہے ہو رہی چلتے ہو یہ سانسانی افاقی ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ اسی platform سے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک رہی جاتی اللہ حافظ السلام علیکم